موسیقی اسلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ لوگ آج کی اس نیو ویڈیو میں جو چیز ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ای آر پی ریلیٹ ایشوز آپ سب سٹوڈنٹس اس بات سے اویر ہیں کہ سپیر ایڈنسٹری نے ریسنٹلی ای آر پی یعنی انٹرکرائز ریسورسنگ پلیننگ انٹروڈیوز کر آیا جو کہ ہماری ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز کو ڈیل کرتا ہے تو یہ ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لئے بنائی گیا ہے جو کہ فرس ٹائم ای آر پی کو لاغن کر رہے ہیں اور وہ سٹوڈنٹس جن کا کہنا یہ ہے کہ ہماری ای آر پی لاغن نہیں ہو رہی اور اگر لاغن ہو بھی جاتی ہے تو سیکنڈ بار کوئی ایرر آ جاتے ہیں جو کہ بلکل رانگ بات ہے ای آر پی کو لاغن کرنے کے لئے فرس ٹا فال آپ نے اپنے پی سی یا پھر سمارٹ فون کے گوگل یا پھر کروم براؤزر کو اوپن کر لینا ہے and then just type کرنا ہے ای آر پی سپیریئر then آپ نے فرس ٹلنگ کو کلک کر دینا ہے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا جس میں آپ سے یوزر آئی ڈی and password مانگا جائے گا یوزر آئی ڈی آپ کا اپنا کلاس کا رول نمبر and password جو کہ سپیریو انسٹی کی طرف سے all students کو same provide کیا گیا ہے جو کہ ہے سپیریئر 1, 2, 3, 4, steric جس کو آپ نے after login چینج کر لینا ہے اس میں آپ کو دو چیزیں یاد رکھنی ہے جو کہ آپ کا یوزر آئی ڈی ہے وہ آپ کا all capital letters میں ہے اور جو آپ کا password ہے اس میں سپیریئر کا s جو ہے وہ capital and pa کی جو characters ہیں وہ small ہونے چاہیے and then آپ نے login پر کلک کر دینا ہے یہ ویڈیو کا part تو ان students کے لیے ہو گیا ہے جو کہ first time ERP کو login کر رہے ہیں تو آپ کی ERP login ہو جائے گی ERP کے login ہوتے ہی سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ نے اپنا password chain کرنا ہے top right کرنا میں آپ کو chain password کا option دیکھ جائے گا جس میں آپ نے اپنا old password and new password select کر کے update password پر کلک کر دینا ہے اب ہم again ERP کو اپنا new password کے ساتھ login کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو user ID ہے وہ always same capital letter میں and جو password ہے ہمارا initial password سے change ہو کر new password میں update ہو چکا ہے تو ہم again new password ہی put کریں گے and then login پر کلک کر دیں گے تو ہماری ERP again سے login ہو جائے گی login ہوتے ہی اگر ہم top back facilitate کریں تو google ہمیں save password کا option provide کرتا ہے then آپ نے اپنا password save کر لینا ہے ویڈیو کے last part میں ہم ERP کو اپنے new save password کے ساتھ login کر کے دیکھیں گے اس کے لئے جیسے ہم user ID کو select کرتے ہیں تو google ہمیں ہمارا کیا گیا save password suggestion میں show کراتا ہے اور ساتھ ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا sign in کا button آپ نے just اس کو click کر دینا ہے تو again سے آپ کی ERP open ہو جائے گی and then onward آپ نے ایسے ہی open کیا کرنا ہے اپنے ERP کو but mostly students کیا mistake کرتے ہیں جیسے ہی وہ login کے لئے user ID کو select کرتے ہیں suggestions میں انہیں اپنا password show ہوتا ہے نیچے اگر آپ دیکھیں تو sign in کا option ہے یہاں پہ آپ click کرتے ہیں and then login پہ click کر دیتے ہیں اور پھر آپ کو error show ہوتا ہے اس طرح کا تو آپ نے اس چیز سے aware رہنا ہے آپ نے just one time sign in کرنا ہے sign in کے بعد login کے button کو click نہیں کرنا تو اگر ویڈیو پسند ہے یہ ہو like کریں subscribe کریں and اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں